السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہتی خاص ہے آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے پاکستانی فلم ڈسٹی کے کیسے نام وردہ کار کیاں بات کریں گے جنہوں نے پاکستانی فلم ڈسٹی میں بیشمار کام کیا اور بطور ویلن ایک اپنا نام بنایا اردو پنجابی اور پشتو فلموں میں بہترین پرفومنس دینے والے اس نام وردہ کار جس کا نام ہے زیر شاہ ان کی مکمل بائیو گرافی کوشش کریں گے ہم آپ سے شیئر کرنے کی ناظرین زیر شاہ ایک بطور ویلن پاکستانی فلم ڈسٹی میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں اس نام وردہ کار کا انیس سو سنتالیس میں جنم ہوا ناظرین آپ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو فلمیں دیکھ دیکھ کر آپ کے دل میں ایک شوک پیدا ہوا کہ میں بھی فلموں میں کام کروں ساٹھ اور ستر کی دائی ناظرین پاکستانی فلم ڈسٹی کے اروج کا ٹائم ہے اس ٹائم بہت ہی نیک چہرے پاکستانی فلم ڈسٹی میں آ رہے تھے ناظرین زیر شاہ نے جب دل میں یہ جذبہ پیدا کر لیا کہ میں پاکستانی فلم ڈسٹی کا حصہ بنوں گا انہوں نے بیشمار کوششیں کی اور لہور آگے لہور آ کر انہوں نے سٹوڈیوز کے چکر لگانا شروع کر دیئے لہور ناظرین اس ٹائم میں پاکستان کی سب سے بڑی فلم ڈسٹی تھی یہاں پر پشتو پنجابی اور اردو بیشمار فلمیں بنائی جاتی تھی آج کل تو جیسا کہ اردو فلمیں کراچی میں زیادہ بنتی ہیں لیکن اس ٹائم زیادہ لہور میں ہی بنی جاتی تھی زیر شاہ ناظرین پاکستانی فلم ڈسٹی میں انٹر ہونے کے لیے سٹوڈیوز کے چکر لگانے لگے لیکن آپ کے پاس نہ تو اتنا پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی اتنا اس کے جاننے والا جو ان کو فلم ڈسٹی میں لے آئے زیر شاہ جتنے بھی سٹوڈیو ہوا کرتے ان کے بار ناظرین آ کر کھڑے ہو جاتے لیکن ان کو انٹری نہ ملتے ناظرین سٹوڈیو کے بار چائے کے ٹھیلے لگے ہوئے تھے وہاں پر زیر شاہ بیٹھا کرتے اور وہیں پر اور بھی ایکسٹرا جتنے بھی کام کرنے والے ہوتے وہیں انہوں نے ڈیرے لگائے ہوتے تھے آپ کو چھوٹے چھوٹے ایکسٹرا رول ملنا شروع ہو گئے اور جب انیس سو تیتر میں آپ کو ایک پشتو فلم میں کاسٹ کیا گیا ایک پشتو فلم جواگر کے نام سے جس میں انہیں بطور ایکسٹرا کاسٹ کیا گیا اس کے بعد پاکستانی بیشمار فلموں میں بطور ایکسٹرا کام کرتے رہے کافی فلموں میں ناظرین ایز ایکسٹرا کے ساتھ ساتھ ویلن کا بھی رول ادا کرنے لگے اس کے بعد کچھ فلموں میں ہیرو بھی آئے لیکن ہیرو وہ کامجاب نہ ہو سکے کیونکہ وہ جسامت اور بارڈی لینگوچ کے لیاسے ایک بہترین ویلن کا کردار زیادہ اچھے طریقے سے نباتے اسی کی دائی میں زیر شاہ پاکستانی فلم ڈسٹی کے بہترین ویلن مانے جاتے تھے انہوں نے بیشمار فلموں میں جیسا کہ سلطان رائے کی جتنی بھی اسی کی دائی میں فلمیں تھی سب میں مین ویلن کا رول زیر شاہ ہی کیا کرتے زیر شاہ صاحب نے ایک سو بیاسی فلموں میں کام کیا جن میں سب سے زیادہ پنجابی فلمیں تھی آپ کی فلموں کی تفصیل ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں آپ سکرین پر ان کی تمام فلموں کی ڈٹیل دیکھ سکتے ہیں ناظرین زیر شاہ پاکستانی فلم ڈسٹی کا ایک بہترین سرمایہ تھے پاکستانی فلم ڈسٹی میں بہت کم ایسے اداکار ہوئے ہیں جنہیں کوئی بھی کردار ملتا وہ با خوبی نباتے ان میں ایک نام زیر شاہ صاحب کا بھی ہے انہیں کوئی بھی ویلن کا رول ملتا وہ اس میں ڈوب جاتے ناظرین ان کے بعد جتنے بھی جیسے شفقت چیما اور بھی اداکار ہیں وہ ان کوئی فالو کرتے رہے آپ کی زیادہ فلمیں سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی صاحب کے ساتھ تھی زیر شاہ کے بیٹے بھی پاکستانی فلم ڈسٹی میں آئے لیکن کامجاب نہ ہو سکے اسی اور نوے کی دائی میں آپ کی سب سے زیادہ فلمیں تھی پاکستانی فلم ہسٹری کی اگر بات کریں تو پاکستانی ہسٹری ان کے نام کے بنا مکمل نہیں ہوتی کیونکہ ناظرین ایک سو بیاسی فلموں میں انہوں نے ایسے ایسے رول نبائے اگر باپ کا کردار ملتا تو وہ بھی بہ خوبی نباتے اگر ویلن کا ملتا وہ بھی بہ خوبی نباتے زیادہ تار ویلن کے رول میں ہی نظر آئے کیونکہ لوگ ان کو ویلن کے رول میں زیادہ پسند کرتے تھے آپ کی آخری فلم دوزار چودہ میں آئی اور آپ دل کے اٹیک کی وجہ سے ناظرین دوزار سترہ کو مالکہ حقیقی سے جاملے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے